نیوز بل انڈیا نریندر موڈی خلاف تھے کہ وہ پردھان منتری کے امیدوار نریندر موڈی نہ بنے خیر وہ چناؤ جیتے چناؤ جیتے کے بعد سے وہ پردھان منتری بھی بنے لیکن ہمیشہ سے شکایت یہ رہی کچھ لوگوں کی کہ وہ صرف اپنی کرتے ہیں کسی کی نہیں سنتے اب آپ سوچیں گے یہ تمام باتیں میں ابھی کیوں کر رہا ہوں سرکار بننے لگ بھگ سالے تین سال ہو گئے ابھی کچھ دنوں پہلے یشوند سنہا جو اٹل جی کی جب سرکار تھی انڈی اے کی سنٹر میں اس پہ ویت بنتری تھے انہوں نے ایک انگریزی اخبار میں ایک لیک لکھا اس پہ انہوں نے جو آرثک جو پورا معاملہ ہے جو اکنومی کا پورا معاملہ ہے دیش کا اس پہ پرہار کیا ارون جیٹلی صاحب پر پرہار کیا اور موڈی صاحب پہ یہ تلک ٹپڑی یہ کی کہ جس طریقے سے موڈی جی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نزدیک سے غریبی دیکھی ہے اگر یہی حالات رہے تو پورے دیش کے لوگوں کو وہ غریبی کی طرف ڈھکیل دیں گے ان کا جو پوائنٹ تھا وہ جی ایس ٹی اور نوٹ بدلی کو لے کر کے تھا اس پر خوب چرچہ ہوا خوب ٹیلی ویزن پر لوگوں میں اخباروں میں بیعث ہوئی لیکن ساتھ ساتھ بی جی پی کے سہیوگی دل شیو سینہ اور ان کے نیتا ساتھ ساتھ راج ستھاکرے یہ تمام لوگ لگتار پدھان منتری نریندر موڈی پر اور بی جی پی سرکار پر حملہ اور ہیں تو ظاہر ایک نئی بحیث اس لے چھڑی ہے کیونکہ ڈیڑھ سال بچے ہیں آنے والے لوگ سبح کے چناؤں میں ان تمام ملدوں پر ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لئے سدھند کلکرنی صاحب ہیں جو خود پردھان منتری نریندر موڈی کی آج جو خلافت لگتار کرتے رہے ہیں ان کے خلاف کئی بات ٹپڑی بھی انہوں نے کیا ہے ان تمام ملدوں پر ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لئے سدھند کلکرنی صاحب ہیں جو خود پردھان منتری نریندر موڈی کی آج جو خلافت لگتار کرتے رہے ہیں ان کے خلاف کئی بات ٹپڑی بھی انہوں نے کیا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد آواز کے فیور میں آزاد آواز ہونی چاہیے اٹل جی کے کافی اور اڈوانی جی کافی خریبی مانے جاتے ہیں اٹل جی کی جب سرکار تھی پی او میں آپ دیریکٹر تھے اور اڈوانی جی کے یہ کئی بار سلحکار رہے اور بی جی پی کے کافی خریبی تھے کئی ایسے آئیڈیاس تھے جیسے کی جو ڈائیلوگز ہیں لاہور بس سیوہ ہیں یا انڈیا شائننگ ہیں ان تمام چیزوں میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے لیکن ابھی ان کو اس لحظے میں جانا جاتا ہے کہ یہ پردھان منتری نریندر موڈی کے کافی خلاف بولتے ہیں ان کا ویروت بھی لگتار کرتے رہے ہیں ڈیو سے ہرشت ہیں آبیدل انوستی سے ہیں پاون اور ورمارام جینیو سے ہیں آگرا انوستی سے نتیش ہیں اور شرون ہیں جمعو انوستی سے جو ہم مل کے آپس میں باتچت کریں گے کہ جو آڈوانی صاحب کا اٹل جی کا جو زمانہ تھا سرکار کا اور جو موڈی جی کا ہے اس میں کیا فرق ہے اور اتنا ویواد ساڑھے تین سالوں بعد سر سوال یہ ہے کہ کینڈر سرکار نے پورے چالیس مہینے پورے کر لیے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا مطلب شانتی سے خاموشی سے سرکار چل رہی تھی اچانک سرکار پر کئی سوال کارن کیا لگتا ہے آپ کو دیکھئے یہ تو سوابھاوک ہے کیونکہ کوئی بھی سرکار ہنڈرڈ پرسنٹ سفل ہو ہی نہیں سکتی ہے اور پہلے کے ایک ساڑھے تین سال تک ایسا ایک انوائرنمنٹ بنایا گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن اندر ہی اندر لوگوں میں کچھ سوال پیدا ہو رہے تھے اور ان سوالوں کو یشون سنہا جی نے ایک articulation کیا ہے اور وشیش تہا بھارت کی ارثوی عوستہ میں جو ایک مندی آئی ہے جو سلوڈاؤن آیا ہے اس پر لوگ چنتت ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس پر ایک پیعاپک چرچہ شروع ہوئی ہے کیونکہ یہ کیول سرکار سرکار کی جمعیداری نہیں ہے یہ پورے دیش کی جمعیداری ہے کہ ہم ایک سشکت سمرت اور سمرد بھارت بنانا ہے تو ہماری ارثویوستہ مجبوط ہونی چاہیے اور اس میں یہ دی مندی آئی ہے تو کارن کیا ہے سرکار کی کیا وفلت آئے ہیں اور کچھ سٹرکچرل کچھ پروبلمز ہیں تو ان کے بارے میں ایک ویعاپک اور ابجیکٹیو چرچہ ہونی چاہیے کیا دوہدار چودہ چناؤ کے بات سے ایک سپیس بچانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یشون سینہ صاحب ساڑھے تین سال بات بولتے ہیں ایسے اور انٹرسٹنگ اس لیے ہے یہ سب کچھ ڈسکس کرنا کہ ان کے منتری جیٹلی صاحب ویت منتری ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں ان تمام باتوں کا وہ آروپ لگاتے ہیں کہ وہ بھی نوکری ان کے پاس نہیں اس لیے وہ سب بول رہا ہے میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا بھی ایک اہم رول رہا ہے دوہدار انیس انہی نانگے سے دوہدار چار تک کٹھل جی کی سرکار میں دیکھئے یشون سینہ جی اور ارون جیٹلی جی کے بیچ جو آج واد بیواد چل رہا ہے یہ دربھاگ کی پورن ہے کہ یہ پرسنل ہو گیا ہے یہ ویقتیگت دوش اور آروپ پرتیاروں کا دور چل رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں تکچوں پر چرچہ کرنی چاہیے اور کسی کو یہ کہنا کہ یہ تو ایک جوب سیکر ہے حالانکہ آج ریالٹی یہ ہے کہ ہندوستان میں کروڑو یوہ جوب سیکر ہیں ان کے بارے میں سوچیں یعنی کھل فل نہیں کر پا رہے ہیں دیکھئے یہ تو صاف ہے کہ جتنی ماترہ میں ہمارے یہاں روجگار کا نرمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے اور جب جی ڈی پی گروت ریڈ لگ بھگ دو پرسنٹ پرسنٹیج پوائنٹ سے کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جوب کرییشن اور بھی کم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ارثوے وستہ میں بھارت کی ارثوے وستہ میں اور پورے وشو کی ارثوے وستہ میں کچھ کوالیٹیٹیو بدلاؤ بھی آ رہے ہیں آپ رازنیتی کو بڑا قریبی سے دیکھتے ہیں پانچ سالوں تک آپ جب سرکار چلی تھی انڈیا کی بیجے پی کی تو آپ اس میں کافی آگے آگیا تھے آپ ابھی موڈی سرکار ہم موڈی جی کی بات کریں خاص کر کے کیسا چل رہا ہے ان کا سب کچھ سرکار دیکھئے بھارت ایک بہت وشال اور ویویدتا پورن دیش ہے تو اس لوگ تنتر کو چلانے کے لیے ایک مانسکتہ چاہیے مائنڈ سیٹ چاہیے نیتا کا کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے ان کا نارہ تو تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن اصلیت میں ریالیٹی میں یہ نارہ دیکھ نہیں رہا ہے تو پھر کیا تھا کیا چل رہا ہے ان کی جو سوشل آئیڈیالوجی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایکسکلوزیو لگ رہی ہے اور اس کے قارن دیش کا ایک حصہ محسوس کر رہا ہے کہ اس سرکار کے سوچ میں اور اس کے پولیسیز میں اور پروگرامز میں ہم کہیں نہیں بھیٹھ رہے ہیں اور یہ بھارت کے لیے اچھی بات ہے تو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں چناؤ جیت رہے ہیں بار 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 جہاں ملٹی پارٹی سسٹم ہے تو ایک تیس پرسنٹ ووٹ پانے کے بعد بھی کوئی پارٹی جیت سکتی ہے لیکن اصل میں وہ ریپریزینٹیو سرکار ہونا ہے تو وانس ایلیکٹڈ اپ پارٹی اور اپ پارٹی ان گورنمنٹ مست ریپریزینٹ ایوری سیکشن آف سسائیٹی یعنی بھارت کے سبھی تبکوں کو لگنا چاہیے کہ میری سرکار ہے لوگ تنتر کا تقاضہ یہی ہے وہ کیول بی جے پی کی پارٹی کی سرکار نہیں رہنی چاہیے مشکلیں بڑھ رہی ہیں مشکلیں تو بلکل بڑھ رہی ہیں اور آنے والے جو کچھ ویدان سبح کی چناؤں میں نتیجہ جو نکلے گا اس سے دیش کی جنتہ کیا سوچ رہی ہے اس کا ہمیں ایک ڈیمونسٹریشن ہمیں ملے گا لیکن یہ بھارت کے لیے اور ہمارے لوگتنتر کے لیے اچھی بات ہے کہ لوگ کھل کھل کے آج بول رہے ہیں اور یہ چرچہ یہ کیول پارٹی پارٹی ویرود پارٹی اس کے درشتی سے نہیں دیکھنا چاہیے بھارت کے وکاس کے لیے اور بھارت میں سشاسن کے لیے لوگتنتر کو مجبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چرچہ بہت اچھی بات ہے سر جو آپ نے بات کری سوشل انکلوزن کی تو سوشل انکلوزن دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک ایک اکنومک انکلوزن اور ایک پولٹیکل انکلوزن تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ سرکار کی جو نیتیاں ہیں موجودہ سرکار کی جو نیتیاں ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آنے سرکار کافی زیادہ انکلوزیف ہیں جیسے کی فر ایکزامپل میں بتا رہا ہوں جس دیش میں گرامیر لاکھوں میں خاص طور پر چھوڑا سوال پوچھیں بھارت میں گرامیر لاکھوں میں جس طرح کی سے الیکٹریفیکیشن کا کام جو سٹارٹ ہے یا جلہ یوجنا جس کو لوگ گیم چینجر یوجنا کی طرح سے کہہ رہے ہیں وہ ایک ایسی سفر دیتی جو میرے صاحب سے بہت پہلے ہی بھارت کے لوگوں کو مل جانی چاہیے دیکھیں آپ کا شوال بہت اچھا سوال ہے لیکن میں یدی اس کا جواب دوں دیکھیں منمون سینجی کے سرکار میں ایک کمیٹی گٹیت ہوئی سچر کمیٹی اور سچر کمیٹی نے بتایا کہ بھارت میں مسلم سماج جو ایک بہت بڑی سنکھیا میں ہے آلہ کیسے ہم منورٹی کہتے ہیں منورٹی سنکھیا کی درشتی سے بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے اور ایکنومکلی بیک ورڈ ہے ایڈوکیشنلی بیک ورڈ ہے اور اس کے لئے بھاجپا سرکار یا بھاجپا اس کے لئے جمعیدار نہیں تھی لیکن یہ سچائی تھی ان ساڑھے تین سالوں میں موڈی جی کی سرکار مسلم سماج کے اس بیک ورڈنس کو کم کرنے کے لئے یا ہٹانے کے لئے کیا کیا یوجنائے بنائی ہے تو ایکنومک انکلوزیو یا ایکسلوزیو کی بات آپ نے جو کہی تو میرا سوال یہ ہے کہ سچر کمیٹی ایک آئینہ دکھایا تھا تو اس سرکار نے کیا کیا اب سوشل انکلوزیو ایکسلوزیویٹی کے بارے میں بات کریں اب ان تین سالوں میں بیف کو لے کر اتنا بڑا جو ہنگامہ کھڑا کیا گیا اس کی کیا ضرورت تھی ہم بہت پرسویزیو ڈھنگ سے ہم لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ساہب یہ ہمارے مذہب میں یا ہمارے کمیونیٹی میں ہم یہ نہیں کھاتے ہیں اور بہتر ہوگا کہ آپ ہماری سنسیٹیویٹی کو سمجھے لیکن جس پرکار سے کوئرشن دکھائی گیا اور ماسوم لوگوں کو مارا گیا تو یہ بھارت کے لئے اچھی بات نہیں ہے اور بھارت کی ایک جو گلوبل ایمیج ہے اس پر چوٹ لگی ہے میرا سوال یہ کہ آپ اٹر جی کے دور کا جو انڈیا شائننگ کیمپین تھا اس کا جو کچھ ماسوم لوگ تھے ان میں آپ بھی تھے اب موڈی جی کے اس دور میں ایک بڑا طبقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیش کے اندر پہلی بار ہو رہا خود پردھان مطری کہہ رہے ہیں کہ دیش میں پہلی بار ہو رہا کہیں نہ کہیں دیش میں ایک فیل گوڑ کا محول تیار کرنے کا احساس کروانے کی کوشش کی جارہی ہے تو آپ اٹر جی کے دور کو اور موڈی جی کے دور میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں یا سب کچھ ٹھیک ہے دیکھئے سب سے پہلے ایک گلت پہ فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں جو اٹر جی کے سرکار کے انتیم سال میں انڈیا شائننگ کیمپین جو چلائی گئی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا ان دو کانٹری آپ اس کے خلاف تھے بلکل میں خلاف تھا انڈیا شائننگ کے خلاف تھا دیکھ شائن کچھ لوگوں بی جے پی ہو ایک وہ خود کو دلیوڈ کرنے میں لگتی ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو اصلیت کو جانتا ہے اور اصلیت کو جان کر جو پولیسیز فریم کرتا ہے اس سے دیش آگے چلتا ہے ہم یہ سمجھے کہ پورے دیش میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوئی جائے گی اور یہ ہو رہا ہے سر میرا question آپ سے یہ ہے کہ آپ شائننگ انڈیا کی اگینس تھے تو کیا آپ نیو انڈیا کے بھی اگینس ہیں جو پورا کیمپن ابھی چل رہا ہے نہیں دیکھئے شائننگ انڈیا اور نیو انڈیا ان شبدوں کا ارث سمجھیں گے تو فرق ساپ ہو جائے گا نیو انڈیا کے خلاف کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے ہم سب کی اچھا ہے پورے دیش کی اچھا ہے کہ نووین راشتر کھڑا ہو جائے جس میں سب کے لیے نیائے ہو سب کے لیے سمردی ہو سب کے لیے یو آؤں کے لیے روز گار ہو جو آج نہیں ہے تو پرانا انڈیا اور نیا انڈیا کو ایک ایک فرق دکھانے والا شبد ہے شائنن انڈیا الگ تھا شائن انڈیا کا لوگ سمجھ نے لگ انڈیا کیون کچھ کروڑ پتیوں کیلئے شائن ہو رہا ہمارے لئے نہیں ہو رہا ہے تو یہ فرق ہمیں جان چاہیے حالان کی نیو انڈیا کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نیو انڈیا کو موڈی جی نے ایک پارٹی کا نارا بنا دیا ہے یہ پورا دیش کا نہیں بن بنانا ہے تو یہ ایک راشتری ایمیشن ہونا چاہیے جس میں ہر پارٹی شامل ہو جائے ہر تب کا سامل ہو جائے سر پر یہ نیو انڈیا یہ ہے کہ آپ چھاتروں کو ماریں گے تو یہ نیو انڈیا ہے نیو انڈیا کی پریبھا شا نا پردھان منتری شری ناریندر موڈی جی نا بھارتی جنت پارٹی نے ایک ویاپک روپ سے دیش کے سامنے رکھا ہے اس کی ایک کمی ہے انہوں نے نارا تو دے دیا ہے لیکن یہ ہے اور یہ ہے نہیں کیا گیا ہے اور اس لیے آپ جیسے یو آو میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف نیو انڈیا کی بات کرنا اور دوسری طرف جو بی ایچ او میں ہوا یا اور کہیں ہو رہا ہے یہ جو ویرودھا بھاس ہے یہ سب کے سامنے ہے اس لیے موڈی جی کو چاہیے نیو انڈیا کہنا کیا چاہتے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ایک سوال آگی یہ کہ اٹل جی کی سرکار کے سمئے سکریر ہے اٹل جی کی سرکار جو پانچ سال چلی ابھی موڈی جی لگ سال سال ہو گئے کیا فرق دیکھتے دونوں سرکار دیکھئے ایک بہت ملا ہے مجورٹی ملی ہے لیکن اٹل جی جو پورے دیش کو ساتھ لے کر چلنے کا ایک طریقہ اپنایا تھا ایک ورک سٹائل اپنایا تھا وہ یہاں کمی دکھ رہی ہے اور اس کو لے کر آگے اس سرکار کے لیے کچھ خطرے اٹھ سکتے ہیں یہ پہلی بات دوسری بات اٹل جی نے اپنے چھ سال کے کارکال میں ایک ایمانداری سے اور کنسسٹنٹلی ایک پریاس کیا کہ ہمارے سبھی پڑوسی راشتروں کے ساتھ سمبند رشتے سدھرے وشہستہ پاکستان اور چائنا اور موڈی جی اپنے ساڑھے تین سالوں میں ان کی جو نیتی رہی ہے اس میں کچھ کنسسٹنسی نہیں ہے جگ جگ چل رہا کچھ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے یہ بہت بڑا فرق ہے جب شپت لے رہے تھے تو انہوں نے جتنے پڑوسی ملکوں کے راشتر دکش ان کو بلائے تھا پاکستان بھی گئے تھے ایک بار تو خیر فلائٹ فوراں لے چلے بڑے بنانے جنبین بنانے کیلئے تو قدم تو ادھر اٹھایا جا رہا ہے ان کا کہنی کٹل جی پڑوسی دیشوں کے ساتھ رشتے اچھے چاہتے تھے ہم بھی چاہ رہے ہیں دیکھئے وہی کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ رشتے اچھے چاہنا اور اس کے لیے ایک کنسسٹنٹلی قدم اٹھانا ان میں فرق ہے یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان ہر بار دوستی کے پریاسوں پر پانی فیرنے کے لیے پریاس کر رہا ہے وہاں کے کچھ لوگ آتنک وادی اور جو ایکسٹریم اسٹ فورس ہے اور پاکستان بھی ٹیررزم کا میں اس فیکٹر کو ہمیں لینا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ساتھ لے کر ایکسٹریم کے خلاف اور ٹیررزم کی خلاف ہم لڑائی لڑے لیکن موڈی جی اور بی جی پی نے آج جو رکھ اپنایا ہے کہ پورا پاکستان کو ایک ٹیررر سٹیٹ ہے آج بھی کچھ اچھا نتیجہ نہیں نکلتا ہے ٹیرررزم کے خلاف ہمیں ایک گلوبل یونٹی تیار کرنی چاہیے جس پاکستان بھی حصہ بنے موڈی سرکار دس میں سے کتنا نمبر دیں گیا پانچ چھے پتہ نہیں ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کئی کلکرنی صاحب یہ بتائی کہ آپ کی ملاقات بادشید اڈوانی صاحب سنوتی ہے میں اڈوانی جی کے پرتی میرے من میں آج بھی آدر ہے میں ملتا رہتا ہوں لیکن راج کبھی موڈی جی بلکل نہیں آڈوانی جی ناراض رہتے ہیں موڈی جی اس کے بارے میں نہ بولتا ہو نہ ٹپنی کرتا ہوں آپ چینل پر آپ ناراض رہتے ہیں موڈی جی سے ناراض کیوں میں ایک سوطنتر نشپکش ایک کارے کرتا ہوں اور جو اچھی باتیں جیسے میرے کہا جو برشتا آچار کے گھوٹا لے ابھی تک آئے نہیں ہے اس کا کریڈٹ موڈی جی کو جاتا ہے لیکن ارث بیوستہ میں مندی آئی ہے اس کا ایک دوش بھی اٹھانا چاہیے بولنے کی آزادی ہے بولنے کی آزادی تو لوگ تنتر کا ایک ایک ایٹ ایٹیز سامنے دنیا آہ تو دیکھئے جو کرنے والے تھے ان کے سامنے میں کھڑا رہا گیا اور میں نے کہا کہ آپ خوش بھی کریے میں بولوں گا اور میں جو سوچتا ہوں صحیح ہے وہ کرتے رہوں گا کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتے صدر نہیں روک رہے اچھے رشتے نہ ہو دیکھئے ہمارے یہاں کچھ نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں اور کچھ لوگ راج نیتی راج نیتی میں کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے اس پرکار کی کمیونل راج نیتی کھیلتے ہے یہ سرکار میں بھی ہوں گے بلکل ہوں ہے بلکل ہے سرکار میں بھی یہ کمی ہے آج یہ لیے میں نے کہا میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن جو سب کا ساتھ سب کا وکاس بہت اچھا نارہ تھا لیکن اصلیت میں وہ نارہ ریفلیک نہیں ہو رہا ہے اس کا قارن کیا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہندو ووٹ کنسولیڈیٹ کرے ہم اس چناؤ میں اگلے چناؤ میں لیکن دیش کا نقصان ہوگا یعنی دیش کی ایکتہ مجبوط نہیں رہی دیش میں کو آپ ریشن کا ماحول نہیں بنا تو ہم آگے کسے جا سکتے راجنیتی میں ابھی آپ نہیں راجنیتی کی پڑھائی سکتا ہے اور ہمیں اچھی راجنیتی چاہیے اچھے دن کے لئے اچھی راجنیتی چاہیے دیش کو ایک رکھنے کی راجنیتی چاہیے ایمانداری کی راجنیتی چاہیے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی راجنیتی چاہیے ہماری ملٹی پارٹی سسٹم ہے لیکن اس کا بطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو بھارت کو کانگریس مکت بنائیں گے کیا کانگریس چترو ہے کانگریس کو بھی چاہنے والے لوگ ہیں تو یہ جو گمند ہے ایراغنس ہے ایراغنس بھاج پاج کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور دیش کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے میرا بھاج پانگریس بھاج پانگریس چاہے وہ ideological conflicts کی وجہ سے ہو یا انڈویج ویڈر کی واج سے ہو تو وہ ویڈیویم ہم کیسے فلفل کر سکتے وہ gap ہم کیسے کم کر سکتے بہت اچھا سوال ہے اس ویڈیویم کو کم کرنے کے لئے ایک شوار شوٹ راستہ چاہیے ہم ایک دوسرے کے شتروں نہیں ہم ایک دوسرے کے you know there are no opponents in politics there are only competitors in politics competition and rivalry competition and enmity is different so I want that Congress and BJP Congress and 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 parties and 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 ministres کے بیچ ان سب کے بیچ ایک نیا سو واد سہیوگ شروع ہونی چاہیے اسی سے دیش آگے بڑھے گا اور ایک نئی سوچ دیش کو آگے لے جانی والی سوچ اس میں سے اُبھرے گی سر جیسے کہ ہمارے پور پردھان منتری جوال لال نیرو جنہوں نے اور کئی ساری یوجنہ منموہن جی کی سرکار میں بھی کمپیوٹر کرامتی راجیو جی لے کر آئے اور ان کا درش بتاتا تھا جیسے کہ ہم لوگوں کو دیش کے بھوششی میں سوچ رہے لیکن جو ابھی سرکار آئی اور سہید اکیل جی سرکار تھی اس میں کوئی ایک چھوٹا سوال پوچھ سوچ تو آپ کو لگتا ہے کہ پرانے پرادان منتریوں کے کارکال میں کوئی ایسی پولیسی نہیں آئی جو دیش کے بھوششی کے اتنے ہو دیکھئے میں سوچتا ہوں کہ ابھی تک بھارت کے جتنے بھی پرادان منتری ہوئے ہیں جتنے بھی سرکار سب نے بھارت کو آگے لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کام کیا ہے اور اس کی اچھی نیو پنڈیت جو رو جی نے رکھی تھی آج کی سرکار بی جی پی کی سرکار نہ رو جی کو بلکل مارجنلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے حالان کی ان کو ہسٹری جو آرکیٹیکٹ ہے وہ پنڈیت نہ رو جی ہیں اور آگے چل کر اندی راجی نے اچھا کام کیا ہے راجی جی نے اچھا کام کیا ہے لیکن یہاں جو میں آپ سے جو ڈیفر کرتا ہوں اٹل جی نے بھی کچھ اچھا کام کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب پردھان منتریوں نے سب سرکار نے کچھ اچھا کام کیا ہے سر اگر یہ بات کرتے ہیں کہ سرکار فیلیر ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بڑا فیلیر ایک اپوزیشن کا ہے پبلک کو کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ اگر موڈی جی دکھائی ہمارے یہاں ایک سوشکرتی اوبری ہے جو ستہ میں آتے ہیں وپکش کو گالی دینا اور وپکش کے لوگ سرکار کو گالی دینا یہ دونوں غلط ہے آپ نے کہا کہ وپکش آج direction less ہے یہ شاید ایسا ہے لیکن یہ محول کبھی بھی بدل سکتا ہے اس سے پہلے بھی بدل چکا ہے جب سرکار اچھا کام کرتی ہے تو اسے دوسرا موقع ملے گا اور دوسرا اچھا کام نہیں کر رہی ہے تو جنتہ ایک وکلپ دھونڈے گی اور وکلپ سامنے آئے گا 2019 تک میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ایک ڈیڑھ سالوں میں بھارتی راج نیتی میں کچھ ڈرامیٹک بدلاؤ آ سکتے ہیں اچھا موسیقی